اسلام علیکم جی امید کرتا ہوں سب بھئی خیریت سے ہوں گے آج میں اوپر آئے ہوں چھت پر تو مجھے پتہ لگا جی کہ اس بکرے کی ٹانگ ٹوٹ گیا مجھے یہ بتایا گیا اور گھر والوں نے بڑے پریشان تھے سارے تو جو ہے نا آکے میں نے آپ اوپر دیکھا اس کو تو اس کی ریزن بھی یہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا کیسے جو ہے نا ٹوٹی آئی یا نہیں ٹوٹی دیکھیں بکریوں کا اتحاد کیا کریں بچوں کے ساتھ بکرییں جو بھی ہیں رسی یا سنگلی جو بھی آپ بانتے ہیں وہ اتحاد سے باندھیں تھوڑی اوپر آکے باندھیں اس کی یہ دودھ پینے کے لیے گیا تو بکری گھومی ہے اس کے نا زنجیر جو ہے اس کے ٹانگ کے اوپر ایسے فولڈ ہو گی اور اس کی ٹانگ میں پین نکلائی ہے تو یہ ہی مجھے جا رہا تھا کہ ٹوٹ گئی ہے لیکن میں نے یہ اپنا جائدہ لگایا اس کا کہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ نا بکری کی اس کی ٹانگ ٹوٹی نہیں ہے اس کو نا کوئی داکشا بھائی ہے ہم نے یہ سارا چکشک کیا اس کو تو ایک تو سویلنگ ہو گیا اوپر سے تکلیف ہو گی نا اس کی وجہ سے دل چھوڑ گیا بچہ ہے چھوٹا ایک ڈیڑھ مینے کا ڈیڑھ مینے کا ڈیڑھ کا بھی نہیں ہے چھوٹا یہ اپسے بھی تو یہ آگے لے کیا ہوں مجھے یہ بار 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 بیٹھ رہا ہے کیونکہ یہ سویلنگ ہو گیا بیٹھ کے ہی اس نے پشاپ کیا ہے یہ دیکھیں جی اب یہ نا پاؤں پہ وزن نہیں ڈال رہا تکلیف میں ہے نا اور دل بھی چھوڑ گیا اور سویلنگ اس کی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے تو اس کے لیے کچھ میڈیسن مگوائی تھی میرے ساتھ اب کوئی ہے نہیں جو اس کو پکڑے تو اس لیے میں نے اس ٹیبل کے اوپر اس کو رکھ لیا تاکہ اسے بھی بیٹھنے میں آسانی ہو مجھے پٹی کرنے میں آسانی ہو اس کو بٹھا دیتے ہیں تو اب اس کی جو ٹانگ ہے نا سیدھی کر کے یہ ٹانگ اس کی جو ہے نا سیدھی کر کے تو پھر اس کا اس کو بینڈیج اگرہ کرتے ہیں اور کوئی انجیکشن ہے وہ لگاتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ دیکھیں بڑی تکلیف میں بچارہ تو یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بروفن کا سیرپ اس کو دیتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ کوٹن منگوالی ہے بینڈیج منگوالی ہے ایک یہ سیرپ منگوائے ہیں کہ یار چلو اس کو جو ہے نا یہ پلائیں گے ہم سیرپ ٹھیک ہے بچہ چھوٹا ہے لیکن اس کو کم سے کم دس سیسی فسٹ ڈوز جو ہے نا میں دوں گا ٹھیک ہے وہ بھی اس لیے کیونکہ تکلیف میں ہوگا بہت زیادہ تکلیف میں ہوگا بروفن سیرپ سے کچھ نہیں ہوتا بخار اور در ٹھیک ہو جاتا ہے اس کے بعد جو اگلی ڈوز ہوگی وہ پانچ پانچ سیسی کی دیں گے ہم ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو جو ہے نا یہ ون سیسی کی سرینجہ آپ نے لے جلے نہیں ہے اگر خدا نہ خواستہ ایسا کو آپ کے سر مسئلہ پیش آگیا ہے تو اس کو جو ہے نا ٹو پوائنٹ انجیکشن رکھیں نا ٹو پوائنٹ دیکلوران کا انجیکشن آپ نے لگا دینا ٹھیک ہے دیکلوران کا یہ انجیکشن ہے یہ پین کلر ہوتا ہے اس کے بعد یہ داسی سیسی کی سرینجہ یہ میں نے منگوائی ہے بروفن سیرپ پہ لانے کے لیے ٹھیک ہے اور یہ پٹی ہے یہ دیکلوران جل ہے اس کی مساج کر کے ہم لوگ اس کو پٹی کر دیں گے اور یہ کوٹن اس لیے منگوائی ہے کہ اس کی مساج اس کے اوپر کر کے گھٹنے پر کوٹن کو میں رکھ دوں گا اور اس کے اوپر یہ پٹی باندھوں گا اس سے یہ گرمائش بھی ملے گی گرم پٹی بھی ہم لو لیکن گرم پٹی مجھے ملی نہیں گرم پٹی میرے اپنے پاس تھی چوڑی تقریباً 6 انچ کی تو میں نے کہا وہ بچہ تانگ ہوتا رہے گا اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کا گھٹنا سے فولڈ ہو کے آرام سے بیٹھ بھی جائے گا تو اس کے بعد اپنا ٹریٹمنٹ اب اللہ خیر کرے شروع کرتے ہیں اس کا ٹیسٹ اچھلتا ہے بچہ خودی پی گیا ٹھیک ہے آرام آرام سے آپ نے اس کو پلا دینا ہے تم سارا آرام سے ٹ sorted ہے آپ عرام سے کھیں گے ٹھیک ہے انجیکتشن ٹوڑتے ہیں انجیکشن TP کھیک ہے Lیکن بچے کا سائز مس oscillاص اچھا ہے پسap ت59 3pt انجیکشن ہے پہلے بھی میں نے کہا ہے آپ نے چیک کرنا ہے یہ بچے کو جہاں پہ آپ کو مسؤوس ہو کہ believe합 crypto صلی اللہ عل hypoth sortir متشکرات ہے جب آپ کو پس کرو اسے ہی نیڈل کو بند کر کے ہم لوگ رکھ دیں گے سرین جوز کرتے میں سے پھلے آپ نے اس کو ٹائٹ بھی کر لیا اب یہ انجیکشن والا پرسیجن ہی مارا پورا ہو گیا انجیکشن کو زائے نی کرنا آپ نے اس کے اندر کورٹن رکھ کے اس کے اندر پساکے آپ لوگ نے اس کو سائٹ پر رکھ دیں گے آپ کے بعد میں بھی یہ کام پاسکے کورٹن ہو جے شکر ہو جے جو کچھ بھی ہے آپ لوگ نے اس کو پساکے یہ تو پڑا بنگیا میں سے چھوٹا آپ لوگ نے پسانا ہے تو لگتے اس کے بعد میں ہی ہمارا پٹی والا ٹریٹمنٹ ٹھیک ہے انگروں کے سامن میں کر دیکھیں اندیکلوڑان جل ہے اندیکلوڑان جل کا مقصد ہی ہوگا یہ اپنا درد کو دوسرے دی ہے اس کے ہاں آگے بیچھے اچھی تریکی سے جو ہے نا نسال کر دیں گے بسکر ہی بسکر ہی بسکر ہی کارٹن کو جب بھی کھولنا کارلس دھولنا یہ پوری پٹی کھول گیا لیکن ہمیں پوری نہیں چاہیے ہمیں تھوڑی پٹی چاہیے اس کی تیہ لگی ہوتی ہے یہ تیہ کو جو ہے نا آپ لوگ پھول لیں اس کو آدھی کو تول لیں اور اسی طرح ہی یہ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کو ہواں نہ لگتے ہیں اس کو پیسے ہی لپیڑ دیں گے تاکہ اس کو بلکل بھی ہواں نہ لگے تکہ پٹی لپیٹھنے کے بعد میں آپ کو دکھاؤں گا یہ پٹی ہمیں کیسے کیا ٹھیک ہے لیں جی فائنلی پٹی ہم لوگوں نے کر دی اس کو یہ دیکھ لیں پٹی بڑی مشکل سے ہوئی ہے ٹھیک ہے تو اللہ کا شکر ہے پٹی کرتے ساتھ ہی جو ہے نا اس نے اپنا پاؤں کے اوپر یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دعا بھی کیجئے گا آپ لوگ اللہ تعالی سے دعا کریں گے یہ جلدی بچہ بہتر ہو جائے اس بچارے کو بڑی تکلیف ہوگی پرحال آپ اس کی در ٹھیک ہوئی ہے تو دیکھیں نیچے پاؤں بھی لگا رہے ہیں اور بروفین سیرپ دیا میں نے آپ کے سامنے ٹھیک ہے اور یہ تقریباً دس منٹ کے بعد میں آپ کو جو ہے نا دکھا رہا ہوں کہ پٹی ہوئی ہے صرف دس منٹ لگے ہیں مجھے پٹی کے لئے ابھی دودھ کی طلب ہے اسے بھوک لگ رہی ہے دودھ بھی اسے پلاتے ہیں یہ فیڈہ رینی کے لئے رکھا ہوا ہے اور بھی بچے ہیں تو باقی مزید انشاءاللہ اللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیا کریں اللہ حافظ میں اس کی اپ ڈیٹ آپ کو دیتا رہوں گا سبسکرائب لازمی کر لیئے یہ گا ٹھیک ہے موبائل کا کیونکہ اچانک یہ ویڈیو بنانی پڑ گی مجھے خوش رکھیں آمین اللہ حافظ